بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے کریکٹریسٹکس آف میوزیکل ساؤنڈ پڑی دی ہیں اس سے پہلے ہم نے ڈیفرنس دیکھا تھا نوائز اور میوزیکل ساؤنڈ کا کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں پلیزن ساؤنڈ جو ہے وہ کونسی ہوتی ہے میوزیکل ساؤنڈ اور جو ان پلیزن ہوتی ہے وہ ہم نے کہا میوزیکل ساؤنڈ کی جو پہلی پروپرٹی ہے پیچ پیچ ڈیپینڈ کرتی ہے فریقوینسی پر پیچ سے ہم کس ساؤنڈ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں فرہ بتا سکتے ہیں باریک اور موٹی تیز یا باری نوکیلی یا باری شریل یا شارپ کو کہتے ہیں نوکیلی یا باری اور گریو یا فلیٹ کا مددہ بہتا ہے باری یا موٹی ان کی درمیان فرق کون بتائے گا پیچ ساؤنڈ ہم نے بڑا تھا انٹینسیٹی ریٹ آف فلو آف انرڈی پر یونٹ ایریا ای اپ آن ٹی کو ملال ہو تو یہ کیا بنا ریٹ آف فلو آف انرڈی پر یونٹ ایریا اس کا آل انٹینسیٹی اور اس میں میں نے باتا تھا وہ سب سے کم انٹینسیٹی جو ہم سن سکتے ہیں جس کو ہم پنڈ راپ کہتے ہیں اس کی ویلیو کیا تھی 10 to the power minus 12 ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارے ساؤنڈ کا سب سے کم لیول ہے یہ ایم سی کیوں میں آتا یہ یاد رکھیں اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو ساؤنڈ کی فریقینسی بھی سیم ہو اور ان کی انٹینسیٹی بھی سیم ہو تو پھر ان میں کیسے فرق کریں گے یعنی دو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے ایک پیانو ہے اور ایک گٹار ہے صحیح نا اگر پیانو کی آواز نکلے تو ہمیں فرن پتہ چل جاتا یہ پیانو کی آواز ہے اور گٹار کی آواز کا بھی پتہ چل جاتا کہ یہ آپ فرز کریں ان کی فریقینسی بھی سیم ہے یعنی ہائی پچ اور لو پچ پچ دونوں کی سیم ہے انٹینسیٹی بھی پھر کیسے فرق ہوگا پھر کیسے بھائی دو لڑکے بول رہے ہیں دونوں کی آواز کی فریقینسی سیم ہے سپوز اور دونوں کی انٹینسیٹی بھی لیکن آواز پھر بھی ایک جیسی نہیں ہوتی آواز پھر بھی ایک جیسی اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز الگ ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے نہیں پچ تو فریقینسی ہے نہیں اور فریقینسی سیم ہے quality یا timber کیا مراد ہے quality یا timber سے definition دیکھ لیں property of sound that enables us to distinguish between یہ between آپ پورا لکھ لیجیے گا two sounds of same pitch and intensity is called quality اور timber تو ایسی sound جن کی frequency سیم ہو پچھ سیم ہو intensity سیم ہو تو بھی وہ ہمیں ایک جیسی سنائی نہیں دیتی آلہکہ اپنے کہا frequency change ہوگی تو کیا ہوگا بھاری پن یا نوکیلہ پن چینج ہوگا لیکن آپ کیا رہے frequency سیم ہے تو وہ شرل ہے شارپ ہے یا گری پہ وہ تو فکس ہو گیا اس میں فرط intensity سیم ہے intensity سے کیا ہوگا بھائی intensity بڑھ گیا intensity کیا ہے زیادہ energy زیادہ ہے تو intensity آپ کے رہے intensity بھی سیم ہے جو energy ہے وہ بھی سیم ہے frequency بھی سیم ہے تو تو آوازیں سیم ہونی چاہیے ایک ان آوازیں سیم کیوں نہیں ہوتی یہ اللہ میاں کا ایک بندہ ہے helm holds helm ہاتھا نہیں ll کیا پتہ silent ہو hem holds مجھے بھی صحیح یاد نہیں ہے pronunciation تو اس نے discover کیا کہ یہ جو فرق ہوتا یہ waveform کی فرق کی وجہ سے ہوتا ہے frequency سیم جتنی waves جتنا time یہ دو waves لے رہی یہ بھی لے رہی ہیں یہ سمجھیں intensity ہے amplitude جو ہے لیکن wave میں فرق ہے اس کی wave shape میں اور اس کی wave shape میں تو wave میں فرق ہونے سے بھی آواز میں کیا ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے quality اس کو کیا کہتے quality ٹھیک ہے خاص کر جب آپ سب دوست جو قباب کے قریب ہوتے ہیں ان کی آواز آپ دور سے بھی پہچان لیتے تو وہ کس ویسے پہچان تھے quality بھلے سب ایک ہی intensity produce کر رہے ہیں لیکن آواز پھر بھی کیا ہوتی ہے الگ ہوتی ہے آواز کیا ہوتی ہے الگ فون پہ آپ آواز پہچان لیتے اس دوست کی جس کے ساتھ آپ روز ملتے ہیں جس کے ساتھ ایک دوست ملتے اس کی تو شاید نہیں پہچان پاتے ایک دوست ہیلو آئی بھی اس نے آپ کو فون کیا تو شاید اس کی نہ پہچان پائیں روز فون چینج ہوتی ہے الگ ہوتی ہے اگلی پروپرٹی ہے لاؤڈنیس لاؤڈنیس مینجی چیوڈ آگ آڈیٹری سینسیشن پروڈیوز بائی ساون اس کال لاؤڈنیس یہ جو سماعت کا احساس ہے اس کا مینجی چوڈ ہے کتنی احساس پیدا ہو رہا ہے ہمارے کان میں وہ لاؤڈنیس ہم کہتے ہیں اونچی آواز میں بات نہیں کرو تھوڑی ہلکی تو وہ اونچی کا کیا مدلہ ہے اس کی لاؤڈنیس زیادہ ہے ہلکی کا مدلہ اس کی لاؤڈنیس کام ہے مسئلہ کیا مسئلہ یہ انسانی کان پہ ایک بندہ کہہ رہا مجھے کل دس بجے ملو سا کہہ سمجھ رہے مجھے کل دس بجے ملنا یہ کہہ رہا بھائی کیوں کان پھاڑ رہے ہو یار وہ کہہ رہے کیا تو یہ کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ اس لئے ہے کہ ابھی ماشاءاللہ آپ مجھ سمیتھ جوان ہیں ہیں کہ نہیں میں بھی جوان ہوں نا تو جب آپ نورملی اس ایج جیسے سال گرتے ہیں وہ سال گرا کیا مطلب ہے سال گرا سال کم ہو گیا جیسے جیسے سال گرتے ہیں اورگنز جو ہے وہ ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے تو اس وقت پھر کوئی چیختہ بھی ہے تو آواز سنائیں نہیں دیتے تو ایئر دیپینڈ کرتا ایک ایئر کے لئے جو آواز بلند ہے وہ کوئی دوسرے ایئر کے لئے بلند نہیں ہے آس آون می بھی لاؤڈ فور ون پرسن بٹ وی فور آن ایت سبجیکٹیو تو یہ سبجیکٹیو اسی کو کہتے ہیں کہ جو سبجیک سننے والے پہ دیپینڈ کر رہا ہے اور دس کین نوٹ بی میجر اکوریٹ لی اب وہ کہہ رہا بلند ہے بلند نہیں ہے تو ہم کیا پہ مان آ لے کیسے نہ پہ اس کے کان کو پکڑ کے نہ اس کے کان سے لیول کچھ ہو رہا ہے تو یہ پیور فیزیکل کونٹیٹی فیزیکل کونٹیٹی دیفینیشن کیا دی جس کو میجر کر سکے اس پین کی لمبائی اگر میں آپ سب سب کو میجر کریں آپ سب میجر کر لیں اور سوائے پوائنٹ میں فرق ہوگا کوئی کہے گا ٹین پوائنٹ تھری ہے کوئی کہے گا ٹین پوائنٹ پور ہے لیکن ٹین پہ سارے کیا ہوں گے اگری ہوں یہاں تو ایک کہے کا سنائی نہیں دی رہا دوسرا کہے رہے ہوں 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 لاز جو کریکٹرسٹکس ہے انٹینسٹی لیول یا اس کا دوسرا نام ساؤن لیول بھی ہے تو یہ ایک لاؤ سے نکلتا جو سوائے تے ویبر فیچر لاؤ یہ سپیلنگ میں ان بھی ہے لیکن ان سائیلنٹ ہے ٹھیک ویبر فیچر لاؤ کیا کہتا ہے جو لاؤ نیس ڈائریک لی پروپوشترل ہو کا لگاریتھم آف انٹینسٹی کے سہیے ل is ڈائریک لی پروپوشترل لگاریتھم آف انٹینسٹی ایکسپیریمنٹ سے لاؤ نکالا اب جو ہم پروپوشترل اٹھاتے تو ایکول لگاتے ہیں اور کانسٹنٹ کانسٹنٹ کیا نام دیا ہے ک تو یہ ل کا فرمولہ آگیا اب ہم کان کی بات نہیں کر رہے بس ویسی کوئی بھی ساؤنڈ ہے اس کی انٹینسٹی سے اس کی ہم نے لاؤنیس نکال لی تو انٹینسٹی لیول کیا ہو دائی ڈیفرنس آف لاؤنیس is called انٹینسٹی لیول ڈینوٹی بائی بیٹا ٹھیک ہے بیٹا تو بیٹا کیا ہوگا ل مائنس l ڈیفرنس ڈیفرنس کا یہ مطلب باتا نا ایک میں سے دوسری کو کیا کر دو l کیا l تو یہ k log of i l ڈیفرنس log of i ڈیفرنس to the power 12 watt per meter square یعنی سب سے lower level ہم نے لے لیا اور بڑے level کی sound میں سے چھوٹے level کی sign کو minus کریں گے تو یہ کا نکلے گا intensity level آپ دیکھیں k common آگی اندر کیا پچھا log of i minus log of i not یہ metric میں آپ کہ logarithm بڑی detail میں وہاں logarithm کا formula log of a minus log of b برابر log of a upon b so a i b not so log of i unit define کر n bell unit of beta intensity level اگر intensity level کو bell میں define کریں تو constant 1 ہو جاتا ہے جب constant 1 ہو گیا تو formula کیا بن گیا log of i upon تو میں لگا beta in bell کی unit میں کیا log of i upon اب ایک چیز note کریں یہ scale ہے یہ ایک میٹر ہے اور یہ 100 سنٹی میٹر بھی ہے یہ 100 سنٹی میٹر ہے تو فرق کیوں ہے کیونکہ unit میں فرق ہے میٹر کے لیے یہ ایک ہے پورا سنٹی میٹر کے لیے کیا اس کے 100 برابر برابر حصے کی ہیں وہ ایک حصہ کیا ہے ایک سنٹی میٹر 100 ملیں گے تو کیا بنے گا ایک میٹر تو ایک میٹر میں کے 100 حصے کیے تو ایک حصے کو کہا سنٹی میٹر اس لئے ایک میٹر میں 100 سنٹی اب میں اس کے 100 حصے نہ کروں 10 حصے کر دوں کیا کر دوں اس کو کہتے ہیں ڈیسی میٹر تو ایک میٹر میں 10 ڈیسی میٹر ہوتے کیمیسٹری میں آپ پڑھتے ہیں ڈی ایم کیو صحیح تو اسی طرح ایک بیل میں 10 ڈیسی بیل ہوں گے ایک بیل میں دس اگر میرے انٹینسٹی لیول کو ڈیسی بیل میں ناب ناب یہ تو بیل میں تو اس کو کیا کیا دس سے ملٹی پلائے کریں ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ بیل بڑی یونٹ ہوتی ہے جیسے میٹر بڑی یونٹ ہے اس پین کی لیمبائی ناب کے لئے کیا یونٹ یوز کرنی چاہیے مجھے سینٹی میٹر صحیح اسی طرح بہت بیل بہت بڑی یونٹ ہوتی ہے ساون کی انٹینسٹی لیول کو میجر کرنے نکلے میں چھوڑی یونٹ چاہیے دے چھوڑی یونٹ کون سی ہے ڈیس سمجھ آگیا اب یہ اتار لیں ان سے کچھ نکلیں گی یاد رکھ لیں کیسے نکلیں گی دیکھیں 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 یہ میں نے تین کولم بنائے ہیں left کولم میں انٹینسٹی لی یعنی یہ آئی کی ویلیو ہے صحیح ہے یہ آئی کی ویلیو میں اس فورمولے میں رکھنی ہے تو بیٹا بیل میں نکلے گا لاغ آئی اپون آئی نوٹ سب سے پہلے میں نے فرض کیا آئی آئی نوٹ کے برابر آئی کیا ہے آئی نوٹ کیا تھا ٹین دی پور یہ تو میں آپ ون آپ کیلکولیٹر سے نکالیں زیرو آجائے ٹھیک ہے سن لو بھائی سن لو یار بورڈ نہیں بھاگ رہ گئی اگر میں دی دی میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ چیز ٹین سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے لاغ ٹین ملٹیپلائی بھائی لاغ آئی اپون آئی نوٹ زیرو آیا تو بھائی یہ ٹین لاغ آئی اپون آئی نوٹ یہ لاغ آئی اپون آئی نوٹ ہی نکل رہے نا اگر اس کو نکال نکال نا تو ٹین ملٹیپلائی بھائی اس کی ویلیو تو یہ اس کی ویلیو نکلی ہے اس کو ملٹیپلائی کرتا گیا ہم میں نے کیا آئی کی سائی نوٹ لاغ آئی اپون آئی لاغ آئی 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 نوٹ آئیا ون اور اس کو ٹین سے ملٹیپلائی کر دیا تو یہ کیا ہو گیا آئی یعنی جب آپ سال کرو گی تو اس کا آنسر کیا آئی آئی جو یہ نکال چکے ہم اس کو ٹین سے ملٹیپلائی کر دیا تو یہ ٹین دیسی بیل ہو گیا جس ہنڈ کیا تو ٹین کی پاور ٹو ہو جائے گا تھاؤزن کیا تو ٹین کی پاور ٹھری ہو جائے آئی آئی گا ٹین کی پاور ٹین کی پاور ٹین لے لوں پانچ زیرو لگا دوں تو یہاں پانچ آ جائے گا نو زیرو لگا دوں دیا بارہ زیرو لگا دوں دیا اور یہ بارہ زیرو لگاؤں گا تو وہ ون وارٹ بنے گا جو ہم نے کہا تھا پین کے بغیر ہم سن سکتے ٹین ڈی پور ٹوال آئی نوٹ ٹین ٹین ٹوال ٹوال that can be heard without pain پین کے بغیر جو ہم سن سن سکتے تو بیل میں اس کی ویلیو کیا ہے بارہ ڈیسی بل میں اس کی ویلیو کیا ہے ایک سو بیس وارٹ میں کیا ہے وارٹ پر میٹر پر پھر یہ پڑھا تھا شرگوشی ویسپر 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 بیل میں کیا ہے نائن یہ تو maximum value ہوگی پھر ہم نے یہاں سے دیکھنا شروع کیا وہ کم سے کم سان جو ہم سین سکتے ہیں پین ڈراؤپ کیا تو پین ڈراؤپ زیر ہوگیا اس لئے اس کو آئی نوٹ کا اس لئے اس کو کہ یہ ہمارے سان کا سب سے کم لیول ہے بیل میں بھی زیر ویسپر کریں سرگوشی کریں وہ یہ ویسپر یہ تو میں بیچ میں آپ کو example دی کہ 10 آئی نوٹ کروگے تو آئے گا 100 آئے گا یہ کونسی سان تھی ویسپر والی تو بیل میں ویلی 3 ہے دیسی بیل میں 30 ہے پھر کونسی تھی لو سان ویدا ویسپر آم جو بات چیت کرتے ہیں قریب بیٹھ کے سرگوشی کے بغیر 5 تو یہ 50 ہو جائے گا میں 40 کیوں کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا تھا conversation جو ہم کرتے ہیں گپے جو مارتے ہیں 3 4 دوست بیٹھ کے یہ 9 ہے یہ ٹھیک ہے یہ ایم سی کی بات ہے فورمولا یاد ہوگا اگر بیل میں نکالنا تو یہ 10 کی ویلیو فرز کریں 1000 آئی نوٹ ہے تو انٹینسیٹی لیول ڈیسی بیل میں کیا ہوگا ویسے ڈیسی بیل میں نکالنا آسان ہے ویسے بھی نکالنا 0 دیکھو 1 0 ہے تو 1 2 0 ہے تو 2 3 0 ہے تو کیونکہ یہ 10 کی power ہے اور 3 0 ہے تو 10 سے چپٹر 7 کا چپٹر 7 چپٹر 7 زمانے میں ہوا تھا نسی کی اس کا ریزرٹ مل ہی آنسر شیٹ اور question paper لے گیا آنا کل میں solve کر آم گا ٹھیک ہے